question number 2 میں جو part 1 ہے اس میں ہمیں system of equations دیئے ہیں x-y plus 4z is equal to 4 2x plus 2y minus z is equal to 2 and 3x minus 2y plus 3z is equal to minus 3 اور کہتے ہیں کہ اس کو solve کریں by gauss elimination method یا جو اس سے پہلے ہم نے issue down form کیا تھا ہم اس کو issue down form کے ذریعے solve کریں گے اس کو gauss elimination method کہتے ہیں اور gauss jardan method gauss jardan method جو ہے یہ reduce issue down form ہے تو اس کو ہم reduce issue down form ان دو طریقوں سے ہم اس کو solve کریں گے سب سے پہلے ہم اس کو matrix form میں لکھتے ہیں matrix form میں اس کو لکھیں دیکھیں جہاں پہ coefficient نہیں ہے وہاں پہ آپ 1 لگائیں ٹھیک ہے تو اس کے میں coefficient لکھتا ہوں 1 minus 1 4 2 2 minus 1 3 minus 2 and 3 ٹھیک ہے اور یہ x y z یہاں پہ لکھتا ہوں اور یہ جو دوسرے طرف constant ہے 4 2 minus 3 اس کو میں اس طریقے سے لکھتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہم نے matrix form میں اس کو لکھا اب کیا کریں گے اب ہم اس کو suppose کریں گے کہ یہ جو matrix ہے اس کو ہم matrix a کہتے ہیں matrix a جو ہے وہ برابر ہے 1 minus 1 4 2 2 minus 1 3 minus 2 3 اور اس کو ہم matrix b کا نام دیتے ہیں اس میں یہ x لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح ہم نے inversion method میں لکھا تھا اب ہم ان دونوں کو کس طرح لکھیں گے اب ہم اس کو augmented form میں لکھیں گے augmented form اس طرح ہوتا ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں a augmented b ٹھیک ہے تو پہلے ہم matrix a لکھتے ہیں 1 minus 1 4 2 2 minus 1 3 minus 2 3 اور یہاں پہ ایک سیدھا لائن گینجتے ہیں اور پھر یہ matrix لکھتے ہیں تو یہ بن گیا augmented form ٹھیک ہے اب gauss elimination کے لیے جو کہ echelon form ہے first element جو ہے leading وہ one ہونا چاہیے تو وہ already one ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اب یہ جو دو values ہیں یہ two اور یہ three اس کو ہم zero کریں گے by row operation تو اس کو zero کرنے کے لیے ہم کونسا row operation کریں گے r2 سے ہم two time r1 کو subtract کریں گے تو دیکھیں یہ row 1 تو اپنی جگہ پہ لکھیں جس row پہ آپ operation کرتے ہیں وہ پہلے لکھا کریں جیسے یہاں پہ ہم r2 پہ operation کر رہے ہیں r2 minus two zero یہاں پہ دیکھیں یہ two اور جب minus two اس minus one کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو plus two ہو جائے گا two plus two four یہاں پہ یہ minus one اور minus eight minus nine similarly اس element کو zero کرنے کے لیے ہم r3 سے three time r1 subtract کرتے ہیں یہ three minus three zero minus two and minus one اور minus three کو multiply کرے plus three three minus two one three minus twelve minus nine اچھا یہاں پہ بھی اس طرح کریں گے یہ r2 minus two r1 two minus eight minus six minus three minus twelve minus fifteen ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو element ہے leading element ہی ہے اب ہم اس کو one بنائیں گے تو اس کو one کس طرح بنائیں گے اس کو r3 سے interchange کریں گے یہ جو r2 ہے اس کو ہم r3 سے کیا کریں گے interchange تو یہ دیکھیں یہ one minus one four four یہ zero one minus nine minus fifteen اور r2 کو r3 کی جگہ پہ لکھیں minus nine minus six ٹھیک ہے اچھا اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں یہ جو element ہے اس کو zero کرنا ہے echelon form میں یا gauss elimination میں reduce کرنے کے لئے اب ہم finally اس کو zero بنائیں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں اس کو کس طرح zero کریں گے r3 سے ہم four time r2 کو subtract کرتے ہیں r3 minus four time r2 ٹھیک ہے اچھا اچھا تو یہ ہو جائے گا one minus one four four zero one minus nine minus fifteen اور دیکھیں اس کو یہ zero minus zero zero four minus four zero یہ minus nine اور اس minus nine کو minus four سے multiply کرے تو plus 36 six 36 سے نا ان کو سب trick کرے تو twenty سے ہون آئے گا اور اس کو دیکھیں یہ minus six plus fifteen four دا 60 60 minus six تو یہ 54 آئے گا ٹھیک ہے یہ 54 تو یہ convert ہو گیا echelon form میں اور اس کو ہم کہتے ہیں اس کو میں one کا نام دیتا ہوں کیونکہ پھر reduce echelon form میں ہم یہاں سے start کریں گے تو اگر آپ کو paper میں اس طرح question آئے کہ system application آپ کو دیئے ہیں اور آپ سے کہا جائے کہ by gauze elimination method solve کرے تو پھر یہاں پہ جو strip میں کر رہا ہوں اسی طرح سے یہاں تک آپ کریں گے اور اگر کہے کہ gauze جارڈن method پہ کریں پھر یہ step آپ چھوڑیں گے اور اس کے بعد جو پھر میں اس کو convert کروں گا reduce echelon form میں وہاں سے آپ start کریں گے ٹھیک ہے اچھا آپ یہاں پہ دیکھیں یہ یہاں پہ اس رو میں یہ x کی یہ column میں y اور یہ column z represent کرتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پہ یہ 0x plus 0y plus 27z یہ 27z جو ہے یہ برابر ہے 54 کے ٹھیک ہے 27z یہاں پہ x اور y کیا ہے دونوں 0 ہے تو یہاں سے اس کو آپ 57 پہ divide کریں تو z کی value ہمارے پاس کیا ہے گے z is equal to 2 اچھا آپ اس رو کو دیکھیں اس میں ایک 0 ہے تو یہ کیا ہوگا یہ y minus 9z is equal to minus 15 اور z کی جگہ آپ 2 پوٹ کریں put z is equal to ہم نے یہاں پہ معلوم کیا ہے تو z کی جگہ آپ 2 پوٹ کریں یہاں پہ تو y minus 9 into 2 is equal to minus 15 which implies that y minus 18 is equal to minus 15 minus 18 کو اس طرف لے جائے تو y is equal to minus 15 plus 18 ہو جائے گا اور 18 سے 15 کو subtract کریں تو y is equal to 3 ہو جائے گا یہاں پہ ہم نے z کی value نکالی اور یہاں پہ ہم نے y کی value نکالی اب x کی value نکالیں تو x کی value کس طرح نکالیں یہاں پہ row 1 میں آئیے یہ ہم نے کون سا row discuss کیا یہ ہم نے row 3 discuss کیا یہاں پہ ہم نے row 2 اور یہاں پہ ہم r1 discuss کر رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ x y z موجود ہے تو x minus y plus 4 z یہ برابر ہے 4 کے اب یہاں پہ z اور y اور z کی value جو ہم نے find کی ہے وہ یہاں پہ put کریں تو یہ کیا ہو جائے گا یہ x minus y دیکھیں y کی جگہ آپ 3 put کریں plus 4 z 4 اور z کی جگہ 2 put کریں is equal to 4 اچھا اس کو simplify کریں minus 3 plus 8 is equal to 4 تو x جو ہے ہمارے پاس x کی value کیا ہے گی 8 سے 3 subtract کریں 5 اور 5 کو اس طرف لے ہے تو 4 minus 5 which implies that x is equal to minus 1 تو x کی value ہم نے نکالی ہے وہ minus 1 ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ سے پیپر میں کہا جائے کہ solve by gous illumination method تو یہ آپ نے solve کیا by gous illumination method ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ اس کو solve کر by gous jordan method تو پھر یہاں اس کو کو gous jordan method سے solve کرنے کے لئے پھر ہم پردر یہ step پھر کریں گے 1 کو میں نے یہاں پہ دوبارہ لکھا ٹھیک ہے اب ہم اس کو gous jordan method پہ solve کرنے کے لئے اس کو reduce ی should turn میں convert کرتے تو اس میں ہم نے کہا تھا جس رو میں ہم element تو اس کے لئے ہم row operation کریں کہ r1 کے ساتھ r2 کو پلس کرتے ہیں دیکھیں ان دونوں کو پلس کریں 1 plus 0 1 minus 1 plus 1 0 4 minus 9 minus 5 اور ان دونوں کو پلس کریں minus 11 آئے گا ٹھیک باقی جو row سے اس کو اپنی جگہ پہ لکھیں 0 element ہے اب یہ leading element اس کو 1 بنائیں گے تو اس کو کس طرح 1 بنائیں گے ہم جو r3 ہے اس کو 27 پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو باقی جو row سے اس کو اپنی جگہ پہ لکھیں minus 11 0 1 minus 9 minus 15 اور اس کو 27 پہ ڈیوائیڈ کریں اس کو 27 پہ ڈیوائیڈ کریں بنائے گا اور اس کو 2 ٹھیک ہے اب جو یہ اس کے اوپر دو element ہے اب ہم اس کو 0 کریں گے تو اس کے ساتھ row operation کریں دیکھیں r1 کے ساتھ ہم 5 time r3 plus کرتے ہیں یہ 1 plus 0 1 0 plus 0 0 minus 5 اور اس کو 5 سے multiply کریں plus 5 minus 5 plus 5 0 minus 11 plus 10 minus 1 اور جب اس ریمین کو 0 کریں تو r2 کے ساتھ 9 time r3 plus کریں تو یہ 0 plus 0 0 1 plus 0 1 اور minus 9 اس کو آپ plus 9 سے multiply کریں minus 9 plus 9 0 یہ دیکھیں minus 15 plus 9 2 18 18 minus 15 3 آئے گا یہ 0 0 1 اور یہ 2 اپنی جگہ پہ دیکھیں یہاں پہ y over z 0 ہے تو x جو ہے وہ برابر ہے minus 1 کے یہاں پہ x اور z 0 ہے جو y ہے وہ برابر ہے 3 کے اور x اور y 0 ہے جو z ہے وہ برابر ہے 2 کے تو اس طرح یہ ہم نے solve کیا by gouse jarden method اور دیکھیں جو ہم نے gouse elimination کے ذریعے solve کی تھے اس کے جو values تھے وہ values by gouse jarden method کے بھی ہیں تو یہ طریقہ آپ یاد رکھیں گے کہ gouse jarden method استعمال کریں گے تو reduce ishylon form کی طرف جائیں گے gouse elimination کریں گے تو آپ ishylon form کی طرف جائیں گے